بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس مئی بروس بود ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو ججز نے جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے اور جسٹس رباب طاہر صاحب نے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کو جو شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب وہ خطوط سامنے آگئے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف کیس تھا عمران خان کے خلاف کیس میں دو ججز عمران خان کے خلاف کیس خارج کر کے بیٹھے تھے اور دس دن ہو گئے ہیں عدالت سے چیف جسٹس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ سنایا جائے عدالت فیصلہ سنانے کو تیار نہیں تھی جس پر آج ججز نے ریجسٹار کو حکم جاری کر دی ہے بہت بہت اہم ڈیولپنٹ ہے بہت بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان کے خلاف سب سے تگڑا جو کیس تھا وہ آج خارج کر دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ عمران خان اس میں نہ اہل ہوگا ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کے ریمانڈ کا جو کیس ہے اس میں اب تک فیصلہ محفوظ ہے لیکن میں آپ کو اس میں ہونے والی سماعت اور وکلا کے جو دلائل ہیں اور عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ جلد فیصلے پر فیصلہ سنا دیا جائے جج محمد بشیر کی جانب سے تو وہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ ہیرنگ جو ہی ہے اس میں خاجہ حریصہ پیش ہوئے پاکستان تحریکن صاحب کے اور عمران خان کے وکیل اس کے علاوہ باقی جو وکلا تھے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ایک بات آپ سن لیں پاکستان تحریکن صاحب کے وکلا جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان حوصلے میں ہیں اور وہ تگڑے طریقے سے وہ بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ رول آف لاؤ کے لیے آپ نے جھکنا نہیں ہے اور عمران خان کی جانب سے یہ واضح پیغام ہے قوم کے لیے کہ رول آف لاؤ کے لیے آپ نے پرامن طریقے سے اپنی جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھنی ہے نہ میں ڈرہا ہوں نہ جھکا ہوں نہ آپ نے جھکنا ہے عمران خان کی درخواست پر جج محمد بشیر صاحب نے عمران خان کے خلاف درخواستی نیب کی چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی جس پر جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ انہوں نے سمات کی عدالت میں جب سمات ہوئی تو نیب کی جانب سے عدالت میں عمران خان کی گرفتاری کی وجوہات پیش کی گئیں عمران خان کے وکیل خاجہ حریص صاحب علی بخاری بریسٹر گھور عدالت میں پیش ہوئے اعتصاب عدالت میں القادر ٹرسٹ کیس میں وقفے کے بعد عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا پہلے سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے بکلا نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے بات کرنی ہے اور ہمیں عمران خان سے بات کرنے کا موقع دیا جائے عدالت نے اجازت دے دی بکلا نے ڈیٹیل عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں ان کو قوم کا ریاکشن قوم عمران خان کی خاطر جو احتجاج کر رہی ہے پرامن طریقے سے وہ عدالت کے سامنے عمران خان کے سامنے رکھا عمران خان کو اتمنان دلایا کہ قوم نے حق ادا کر دی اور وہ آپ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی وہ گھر میں بیٹھے نہیں ہیں ساتھ عمران خان کی جانب سے جو بکلا تھے انہوں اور عمران خان نے اپنے جو تفصیلات تھیں کچھ تفصیلات ایسی ہوتی ہیں جو وکلا کے ساتھ شیئر کی گئیں اور ابھی وکلا نے مزید جو چیزیں چونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے تو ابھی وکلا عدالت میں موجود ہیں کیونکہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے وہ جب باہر آئیں گے تو بہت کچھ بتائیں گے عدالت میں جو پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر مزفر عباسی سپیشل پروسیکیوٹر رافعہ مقصود اور نیب کے پروسیکیوٹر سردار ذل کرنین یہ عدالت میں موجود تھے عدالت میں نیب کی طرف سے انیویسٹیگیشن افسر بھی موجود تھا میاں عمر ندیم نیب کی طرف سے چودہ روزہ جسمانی رمانڈ کی استدا کی گئی دوران اسماعیت امران خان کے وکیل خاجارے صاحب نے احتساب عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کی گرفتاری قانونی طور پر کی گئی عمران خان کی گرفتاری کے لئے مناسب طریقہ نہیں اپنایا نیب نے نوٹس تو بھیجا لیکن شکایت کو شکایت کو کب ریفرنس میں تبدیل کیا اس کا نہیں بتایا عمران خان کو کئی دیگر کیسز میں گھسیٹا جا رہا ہے میرا موکل شامل تفتیش ہو کر تحقیقات میں تعاون کرے گا جسمانی رمانڈ کی ضرورت نہیں ہے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو گرفتاری کے وقت ورنڈ دکھائے گئے جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے ورنڈ نیب دفتر پہنچنے پر دکھائے گئے عمران خان نے ان کی بات کو رد کر دیا انہوں نے کہا مجھے کسی نے نہیں ورنڈ گرفتاری دکھائے انہوں نے تو مجھے وہاں سے زور زبردستی اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا اور ورنڈ تو انہوں نے مجھے نیب دفتر میں دکھائے پروسیکیوٹر نے اپنے عمران خان کی وقلہ کو دستاویزات فرامی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یہ کرپشن کا کیس ہے جس کی تحقیقات برطانیہ کی این اے سی نے کی اس کیس کی رقم حکومت پاکستان کو منتقل ہونا تھی خواجہ آری صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب کہہ رہے کہ ہم نے ریکارڈ اکٹھا کرنا ہے کون سا ریکارڈ ان کو چاہیے جو میں نہیں مان رہا عمران خان نے کہا جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے تھے اس میں ہمارے پیسے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو ہم مان جائیں تو پیسہ آ جائے گا دوسرا ہمیں لیٹیگیشن قانونی چارہ جوئی میں جانا ہوگا تو ہم باہر ہر کیس ہار جاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس طرح کی نہ ہمارے پاس وقلہ کی اس طرح سرکاری طور پر ٹیم ہوتی ہے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں عمران خان نے کہا آج تک ہم سو ملین روپے لگا چکے لیٹیگیشن میں قانونی چارہ جوئی میں لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو چونکہ پاکستان کو پیسے ہے پاکستان کی کابینہ نے فیصلہ کیا اس کابینہ کے فیصلے پر مجھے مرد الزام تھیراتے ہوئے یہ کیسے مصطفی امپیکس کیس کا حوالہ دیا خاہ جارے صاحب نے کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد وزیراعظم کچھ نہیں ہوتا حکومت سے مراد پوری کابینہ ہوتی اور جب کابینہ کا کوئی کلیکٹیو ڈیسیئن ہو تو اس پر نیب کیسے کوئی کاروائی کر سکتا ہے عمران خان عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ چوبیس گھنٹے سے میں باثروم تک نہیں گیا مجھے یہ حراسہ کر رہے ہیں شیشت توڑے گئے میرے ڈاکٹر کو بلالیں ڈاکٹر فیصل کو یہ انجیکشن لگانا چاہتے ہیں جو اہستہ اہستہ جس سے اہستہ اہستہ بندہ مر جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ مقصود چپڑاسی والا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے ان کے ہاتھ سے کیونکہ یہ زہر دینا چاہتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ وہاں بیٹھ کر بھی تگڑے طریقے سے اپنا دفاع کر رہے عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئے جس میں جو میڈیکل کونسی تھی سرکاری تھی جس میں قرار دیا گیا کہ عمران خان فٹ ہیں اور عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اب یہ فیصلہ تو انشاءاللہ آ جائے گا لیکن دوسری جانب جو بہت اہم ہے وہ ہے جو عمران خان کی مبینہ ناہلی کیا کیس تھا مبینہ بیٹی کا جو کیس تھا ناہلی کیس عمران خان کے خلاف ساجد نامی ایک شہری نے یہ درخواست دائر کی ہوئی تھی پہلے جو جسٹس ہیں آمر فاروق صاحب نے چیف جسٹس نے اس کیس پر جب سمات کی پاکستان تحریکہ صاحب نے اعتراض کر دیا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں آپ یہ کیس نہ سنیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ خود اس طرح کے کیس سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں اب آمر فاروق صاحب نے خود الگ ہونے کی بجائے ایک جونئر جج اور ایک ساتھ جسٹس محسن افرکیانی صاحب کو تین رکنی بینچ بنا دیا تین رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو دو ججز تھے جسٹس ارباب طاہر جسٹس ارباب وہ ہے جس نے ایک دن کا ٹائم دیا تھا وفا کی حکومت کو کہ کل آپ نے الیکشن کروانا ہے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن جس کے بعد چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے پھر ان کو اپیل میں جا کے دو ماہ کا اچھے ماہ کا ٹائم دے دیا تھا وہ جسٹس ارباب اور محسن اختر کیانی صاحب اب ہوا یہ کہ محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ جی آفیس نوٹ ان کی جانب سے دو پانچ دوہزار تئیس کو انہوں نے ایک نوٹ لکھا چیف جسٹس آمر فاروق کو یہ میں بات آپ کو دو ماہ کی بتا رہا ہوں with utmost respect it is submitted that in ریٹی پیڈیشن نمبر تیس اکسٹھ بٹا دوہزار بائیس ٹائٹل محمد ساجد ورسز عمران احمد خان نیازی and another draft judgment was received from the honorable chief justice the author of judge however the judgment was not assented by me and separate findings have been recorded which are conquered by my learned brother Mr. Justice عرباب محمد طاہر کہ ہمیں ایک چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی جانب سے ایک judgment ملی جس سے میں نے بھی اختلاف کیا اور میرے ساتھ اتفاق کیا جسٹس عرباب نے مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا کے خلاف مبینہ بیٹی جو ناہلی کیس ہے عامر فاروق صاحب اس کو قابل سماعت قرار دے کہ اس پر آگے کاروائی شروع کرنا چاہتے تھے وہ judgment آئی جسٹس محسن اختر کیانی نے فرمایا کہ جی میں نے یہ محسن اختر کیانی صاحب خط لکھ رہے ہیں کس کو چیف جسٹس صاحب کو سیکٹری چیف جسٹس صاحب کو کہ جی آپ کی طرف سے جو ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ سے میں اختلاف کرتا ہوں اور میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں جسٹس عرباب اس وجہ سے دی سیم آر سمیٹڈ ہے سیلڈ انویلو فار آنانسمنٹ بای ٹومارو تین پانچ دوہزار تئیس کہ دو پانچ دوہزار تئیس کو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کو ایک خط بھیجا جا رہا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے کہ آپ نے ججمنٹ دی تھی آپ نے ججمنٹ ہمیں لکھی ہوئی بھیجی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور میں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے اور جسٹس عرباب بھی آپ کی ججمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں اور میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ہم نے اپنے اختلافی نوٹ جو اکثریتی فیصلہ ہے دو ایک کا وہ ہم نے آپ کو بھیج دیا اس کو کل تین پانچ کو انونس کر دیں نہ ہوا انونس آپ جانتے ہیں جو معاملات انونس نہ ہوا اس کے بعد نو مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں وہ ایک خط لکھتے ہیں وہ خط کس کو لکھتے ہیں ریجسٹار صاحب کو اس میں یہ نو پانچ دوہزار تئیس کو یہ خط ہے اور یہ کل کا خط ہے کیس بیرنگ ریٹ پیٹیشن نمبر وہ جو میں نے آپ کو بتایا واز ہیڈ اور ججمنٹ تیس تین دوہزار تئیس تیس مارچ کو یہ ججمنٹ پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور نو مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا دی آنرابل بینچ کمپرائزنگ آئی لارڈ دی آنرابل چیف جسٹس انڈر سائنڈ اور مائی اڈلرنڈ بردر عرباب محمد طاہر کے میرے عرباب طاہر اور چیف جسٹس کے یہ تین رکنی بینچ بنا تھا اور اس میں جو ہے وہ جو ہم نے ججمنٹ لکھی اور ہم نے اکثریتی ججمنٹ دو ایک سے دی کہ یہ فیصلہ جو کیس ہے یہ نقابل سمات ہے دو پانچ کو فرمایا کہ میں نے خاتل لکا چیف جسٹس کو کہ تین پانچ کو اس کو انونس کیا جائے لیکن کہ آج کی تاریخ تا کہ یہ کیس نہیں لگا اس وجہ سے سات پانچ دوہزار تئیس کو انہوں نے کہا موسیٰ اکتر کیانی صاحب نے کہ سات پانچ دوہزار تئیس سے میں نے دیکھا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کرنا شروع کر دی ہیں کہ یہ ججمنٹ کیوں نہیں آرہی کیا ہوا تو ہمیں اس کو رکھ کے بیٹھنے کا کیا فیدہ ہے تیس مارچ کا فیصلہ محفوظ کیا ہے دو مئی سے ہم نے بھیجوایا ہوا ہے کہ آپ اس کو انونس کریں آج ہفتہ ہو گیا انونس نہیں کیا گیا اس پر یہ جو کیس ہے یہ سیاسی نویت کا ہے کہ ہر صورت میں آپ آج ہی کل کہا نو پانچ کو کہ آپ ہماری جو دو ججز کی وہ آپ ریلیس کر دیں آپ وہ ویب سائٹ پر اس کو پبلش کر دیں اور ایک جج ہے چیف جسٹس وہ خلافی نوٹ جب چاہیں وہ لکھیں گے یا وہ جب جاری کریں گے اس کے یہ چیف جسٹس محسن اختر کیا اب یہ ساری چیزیں سامنے آگئیں مطلب ججمنٹ تو آگئی جب ججز کے خطوط اور ججز کے لیٹرل سامنے آگئے تو مطلب ہے کہ جو ناہلی کیس ہے مبینہ بیٹی کا اس میں دو ایک سے جو نامعلوم شہری کی درخواست لی وہ خارج کر دی جسٹس محسن اب یہ جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے خلاف لکھواتے تھے خط یہ اب ان کے اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے پریشانیاں بن گئیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب طاہر صاحب نے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کے فیصلے کے خلاف نہ صرف اختلاف کیا بلکہ ان کا عمران خان کے خلاف فیصلے کو دبا کے بیٹھنا ریجسٹار کی جانب سے فیصلے کو دبا کے بیٹھنا اس پر اتراز کیا اور حکم دیا ریجسٹار کو کہ آپ ہمارا فیصلہ اکثریتی ہے اس کو ریلیز کریں کہ عمران خان کے خلاف مبینہ نہ اہلی کیس جو ہے مبینہ بیٹی کا وہ ناقابل سماعت ہے اور خارج کیا جاتا ہے اور دو رکنی بینچ نے وہ خارج کر دیا کیف جسٹس آمر فاروق صاحب کے لیے یہ کال کا فیصلہ اور پھر یہ جو مبینہ بیٹی والا کیس تھا اس میں جو میرے خیال میں جو اسلامت ہائی کورٹ کو سبکی اٹھانا پڑی ہے کہ یہ چیزیں اگر اپنے جج آپ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس پر فیصلہ جاری کریں اور آپ اس کو ڈیلے نہ کریں تو پھر ڈیلے کیوں کیا جا رہا تھا اور کس لیے کیا جا رہا تھا اور مقصد کیا تھا کیونکہ یہ معاملہ تو پہلے دن سے ہی خارج جانا چاہیے تھا بہرحال اب یہ ایک خوبصورت فیصلہ آیا ہے اور اس میں پھر آگے اردو میں انہوں نے چوبیس کے قریب ریزنز دی ہیں کہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور فیصلہ کیسے خارج ہونا ہے اور یہ جو کیس کیوں خارج کیا اور اس کیس کے پیچھے اس کو خارج کرنے کی وجوہات کیا ہیں سارے کا سارا ان کی جانب سے دے دیا گیا بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو کیا ابھی تک کوئی ریپورٹ آئی ہے یا نہیں آئی تو ابھی تک فیصلہ محفوظ ہی ہے اس کی جو تفصیل ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد